السلام علیکم to all my friends کیسے ہیں آپ سب میں آپ کو اپنے چینل آرمی پرکریشنز میں ویلکم کرتا ہوں اور آج کی ہماری جو کلاس ہے فربل کلاس 1 یہ ہماری پہلی کلاس کا نام ہے اور اس میں ہم جو ہے پرسنٹیجز والے جو ہے کوشٹنز سال کریں گے اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور پی ایم میں لانکورس 149 کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب رکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا کوشٹن ہے نائنٹی پرسنٹ آف نائنٹی ایز یہ تو ہر پیپر میں یعنی ہر پی ایم میں لانکورس کے جو ہے ٹیسٹ میں آتا ہے لازمی کوشٹن نائنٹی پرسنٹ آف نائنٹی ایز ایٹی وان اب دیکھیں اس میں کس طرح ہم نے سول کرنا ہے اس کے نائن ملٹی بلائی نائن زیرو کو زیرو سے ہم نے کار دینا ہے تو نائن نائنزہ ایٹی وان اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں دیکھیں آپ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں نائن یہ میں لکھا نائن دوائیڈ بائی ہنڈر لکھنا ہے آپ نے یہ ہنڈر ملٹی پلائی نائن بگی آگے زیرو بھی ہنڈر نائنٹی مطلب ٹھیک ہے ایک سیکنڈ کے میں تھوڑا اس کو سمال کارنوں یہ دیکھیں نائنٹی دوائیڈ بائی ہنڈر ملٹی پلائی یہ نائنٹی رہی ہے اب یہ بھلا زیرو کار گیا اس کے ساتھ یہ زیرو کار گیا اس کے ساتھ اب پیچھے کر آئے گا نائن نائنزہ ایٹی وان تو ہمارے پاس آن سال کے آجے گا نائن نائنزہ ایٹی وان اس طرح ہم نے اس کو ڈیل کرنے یہ ہوگا دوستو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں آگے کہ تھالٹی پرسنٹ آف تھالٹی تو اس کو بھی ہم ایسے کاریں نہیں دکھیں گے پہلے ہم پہلے ہم اس کو لکھیں گے یہاں پہ اس کو رہنے تھوڑا ہمیں چینج کھ لیتے ہیں ایک منہ اس کو ہمیں تھوڑا یہاں دکھا لیتے ہیں اس کو ہم لکھیں گے ایسے یہ تھالٹی ڈوائیڈ بائی وان ہینڈر ڈوائیڈ کرنے ہم نے وان ہینڈر کے ساتھ ملٹی کرائے یہ تھالٹی یہ زیرو کار گیا اس کے ساتھ یہ زیرو کار گیا اس کے ساتھ تھری تھریز آگیا ہو جائے گا نائن تو یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور یہ قویشن جو ہے نازمی آتے ہیں پی ایم ایڈ آنکوز کے ٹیسٹ میں ٹھیک ہو گیا نیکش ہم دیکھ لیتے ہیں آگے دیکھ لیں وان ٹوائنٹی پرسنٹ آف تھالٹی تو یہ کیا ہو جائے گا زیرو کو زیرو سے کار دیں گے ٹوائیڈ تھریز آف تھالٹی سکس جس میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تھا اسے سا آپ نے اس کو کرنا ہے آگے 5% آف 5 اس کو بھی آپ ایسے کار لیں گے دیکھیں کسے ہم نے کرنا ہے اس کو پہلے ہم نے دیکھیں 5 divided by 100 multiply 5 ٹھیک ہے آپ کے آج دیکھیں 5 5 25 25 by 100 ٹھیک ہو گیا آپ یہ ہم اسے دیکھتے ہیں 25 by 100 آپ دیکھیں 25 25 25 4 یعنی 1 by 4 تو 1 by 4 کیا تھا equal to 0.25 تو یہ اس کا 0.25 answer آلے گا 4 جو ہے وہ answer یہ ہوتے ہیں a b c d تو اس میں جہاں بھی 0.25 answer ہوگا وہ ہم نے اس کو ہم نے ٹک کر دینا ہے اور ماؤس سے ہم نے اسے دوبار دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے اور یہ assignment آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ آپ نے چاروں سوال آپ نے حل کرنے یہ جو آپ کو انصرار ہیں یہ چاروں سوال یہ حل کر کے مجھے کومنٹس میں پتانے لازمی تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں اور آگے کلاسز لینا چاہ رہے ہیں تو اگلی ویڈیو ملیں گے چینل کو لازمی سبسکرائب رکھیں اور اکیڈیمک پوشن بین صدا آپ کو آج چیز سکھائی جائے گی السلام وآلہ 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 وآلہ